رحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل تھا اور اسی شرف کی وجہ سے آپ کو قلیم اللہ کا لقب ملا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے ایمان افروز واقعات سنائیں گے یاد رہی کہ آپ علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک مورزات اور واقعات سے بھرپور ہے یہ واقعات آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی اور حضرت حارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حقیقی بڑے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات تیبہ کے واقعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات باقی انبیاء علیہ السلام کے نسبت زیادہ تفصیل سے ملتے ہیں ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ آپ علیہ السلام کے تذکرے شروع ہو چکے تھے اور آپ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے خاطر ہزاروں لاکھوں بچے قتل کر دئیے گئے تھے یہ پندرہ سو بیس قبل مسیح کی بات ہے مصر پر فیرون بادشاہ مرنفتہ ثانی کی حکومت تھی باز نے اس کا نام منفتہ بے لکھا ہے اور والد رمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا خدای کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لئے ایک قطع زمین اس وقت کے فیرون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی انہوں نے فیرون کو سردہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے ہواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے ناظرین یہ تھا مختصر تعرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کے نام و نسب کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک یوں بتایا جاتا ہے موسیٰ بن عمران بن قہس بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا آغاز اسی واقعے کے ساتھ کرتے ہیں ناظرین حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبدیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فیرونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا لیکن بنی اسرائیل کو آج تک نہیں آئی فیرون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں نجومیوں جادو گروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی جس پر انہوں نے جواب دیا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروعات ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فیرون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باگڈور آئے گی یہ خبر فیرون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیا جائیں اس حکم کے بعد فیرون کے ہواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نو مولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نو مولود بچے زبا کر دیے گئے پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب کبتی سرداروں نے فیرون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے یہ کم تر گھٹیا اور غلیز کام کون کرے گا اس پر فیرون نے حکم جاری کیا کہ ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں اور انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نجومیوں نے فیرون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس اطلاع نے فیرون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی واردہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے جس سے فیرون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں وہ ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کی علم میں نہ آ سکا لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا اللہ تعالی نے اس کا حلبی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں ناظرین علامہ تبری فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تین دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلائیا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت تین ماہ بیان کی ہے صندوق دریا میں بہتا ہوا فیرون کے محل کے پاس مہنچ گیا جو لبے دریا تھا فیرون کے ناکروں نے صندوق اٹھایا اور فیرون کی بی بی آسیا کی خدمت میں پیش کر دیا آسیا بے اولاد تھیں تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فیرون کے پاس لے گئیں اور بولیں یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا لیں اہلیہ کی شدید خواہش کے پیشے نظر فیرون نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا لیکن وہ بے قرار تھی چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فیرون کے محل تک پہنچ گئے جہاں فیرون کے بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے ماسوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چھپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اور ہم نے پہلے ہی سے اس پردائیوں کے دودھ حرام کر دیئے تھے جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا بھوکے بچے کی بیتابی دیکھ کر آسیہ کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی بلاخر بول پڑی کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتا ہوں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کرے فیرون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو ماحل میں رہائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا یوں اللہ نے آب علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا اور اسی بارے میں ارشاد باری تعالی ہے سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے روایات میں آتا ہے کہ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استعداء کی کہ وہ ماحل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں لیکن ام موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے اس پر آسیہ علیہ السلام بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا یوں اللہ کی شان دیکھئے کہ جس بچے کی خوف سے فیرون نے ہزاروں بچے زباہ کروا دیئے وہ بچہ فیرون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا ناظرین جوایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام رزاد کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے پھر جب آپ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فیرون کے بیوی کے حوالے کر دیا ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فیرون اپنے محل میں بیٹھے تھے آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فیرون کی گود میں بٹھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے موں پر تمانچہ رسید کر دیا باز روایات میں آئے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ کھیل رہے تھے وہ فیرون کے سر پر دے ماری فیرون غصے میں آگ بگولہ ہو گیا وہ کہنوں کے بچے کی پیدا ہونے کی پیشگوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی یہ معصوم بچہ ہے اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے بادشاہ سخت عصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا توقف کریں اس کا امتحان لے لیتے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر یہ کہہ کر انہوں نے دو تشت منگوائی ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاکوت پھر فیرون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں اکل ہوئی تو یاکوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دئے گئے آپ علیہ السلام نے یاکوت کی جانب ہاتھ بڑھائے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراں ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر موں میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے فیرون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ناظرین کہتے ہیں کہ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی ربطہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا اور آپ علیہ السلام فیرون کے گھر میں بڑے ہوئے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوانی کا جو معروف واقعہ ہے وہ ایک کبتی کے قتل کے حوالے سے ہے اور قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کبتی کے قتل کا ذکر موجود ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعائد کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ناظرین مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیا کی زیرے نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے آپ علیہ السلام نہائیت خوبصورت طاقتور سمجدار اور دانا انسان تھے اور مصر میں فیرون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے اسی وجہ سے ان کا روب و دب دبا بھی بہت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ کبتی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں لہٰذا جب فیرون اس کے ہواریوں اور سپاہ کے جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائی جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی بھی مدد کرتے روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کبتی کسی اسرائیلی کو بری طرح سے زدو کوب کر رہا ہے یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام روک گئے اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور کبتی کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھوڑوانے کی کوشش کرتے رہے لیکن کبتی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا آخر کار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا جس سے وہ مر گیا حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی کبتی کے قتل کی خبر فیرون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی لیکن کسی کو قاتل کا پتا نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگردان تھی دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے خیال تھا کہ کبتی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے کبتی سے جھگڑا کر رہا ہے اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مرد کے لیے بکارا آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو ہی سریح گمراہ شخص ہے اور پھر وہ کبتی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہی ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے تو وہ فوراں چلا اٹھا اے موسیٰ جس طرح تم نے کل ایک کبتی کو مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کبتی نے جب یہ سنا تو فوراں فیرون کو خبر بجوا دی اور فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا دوستو یوں فیرون کے ہواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کبتی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا تاہم وہاں موجود آپ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع کر دی جیسا کہ قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ علیہ السلام شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہی ہیں بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشان دہی کی روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت تیہ کر کے ارز مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کونے کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اس وقت کونے پر جانروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانروں کے لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے والد بہت ضعیف ہیں جب سب لوگ اپنے جانروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانروں کو پانی پلائیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام جوان بھی تھے اور طاقتور بھی آپ علیہ السلام نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیٹ میں سے راستہ بناتے ہوئے کونے تک پہنچ گئے کونے سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے لڑکیوں نے آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعب علیہ السلام کو تاجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا حضرت شعب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک لمبا سفر تیہ کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے کچھ زادے راہ بھی سادھنا تھا جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیاء سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی تمہیں میرے والد بولاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پھلایا تھا اس کی اجرت دیں جب وہ ان یعنی حضرت شعب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا اب کچھ خوف نہ کرو تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے ایک لڑکی بولی ابباجان ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں گے وہ ہے جو توانہ اور امانتدار ہو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیعہ دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا قصہ مختصر آپ علیہ السلام کا حضرت شعب علیہ السلام کی ایک صاحب زادی سے نکاح ہو گیا جب دس سال مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد کیا اور حضرت شعب علیہ السلام سے رخصت چاہی حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی صاحب زادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زادے راہ دے کر رخصت کیا راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ویلادت قریب تھی پھر یہ کے راستے سے بھٹک کر تور پہاڑ کی مغربی اور داہینی سمت جا نکلے اندھیری رات تھی اور برفانی سردی اس حال میں اہلیہ کو درد زیخ شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ تور پر آگ نظر آئی اہلیہ سے فرمایا میں نے وہاں آگ دیکھی ہے وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے یوں اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام تور سینہ کی طرف چل دیئے قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے اس سبز درخت کے اوپر آگ کے شولے بھڑک رہی ہیں مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتہ دھوانا ہے اور نہ تپش جبکہ درخت کی سرسبزی اور شادابی اپنے اروج پر ہے بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں تم اپنی جوتیاں اتار دو تم توہ کی مقدس وادی میں ہو میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذل جلال کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دئیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا اے موسیٰ تمہارے داہینے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری لاتھی ہے اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے بھینک دو انہوں نے اسے بھینکا تو وہ سامپ بن کر دوڑنے لگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اسی بھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے یہ دوسرا موجزہ ہے یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اب تم فیرون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے یعنی میرے بھائی حارون علیہ السلام کو تو اس سے میری کمر قز دے اور اسے میرا شریکے کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکسرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکسرت تجھے یاد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں دوستو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم تور سینہ سے نبوت لے کر لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی چنانچہ حضرت حارون علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور گھر لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال بعد گھر والوں سے ملے تھے حکمِ الٰہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فیرون کے دربار میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے فرمایا اے فیرون ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو ہمارے ساد بنی اسرائیل کو روانہ کر دے فیرون نے کہا اے موسیٰ کیا تُو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی اور کیا تُو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تُو مجھے جتا رہا ہے اور تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بجرد یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو فیرون نے اپنے احالیوں موالیوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے ہو یعنی کیا تم کو اس بات پر تاجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے فیرون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک اللہ ہے بشرت یہ کہ تم کو سمجھو فیرون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی موجہ لاؤں فیرون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ پھر انہوں نے اپنی لاتھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت ازدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلہ نظر آنے لگا یہ دیکھ کر فیرون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں تو تمہاری کیا رائے ہے ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو محلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے روانہ کر دیجئے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں دوستو روایات کے مطابق جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے بادشاہ بھی اپنے مساہبین کو لیے شہانہ کروفر کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا تھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنے جادوی سازو سامان کے ساتھ بڑے متقبرانہ انداز میں کھڑے خوشگپیوں میں مصروف تھے تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کھڑے بارگاہی الہی میں دعا گو تھے جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالنی تو ان کی رسیاں اور لاتھیاں جادو کے زور سے دورتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اے موسیٰ ڈرو نہیں بلا شبہ تم ہی غالب آوگے ذرا اپنا آسا زمین پر بھینکو اور پھر دیکھو چنانچہ لاتھی کا زمین پر بھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑے خوفناک ازدہی میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل گیا یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کا رب ہے فیرون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب نہائیت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر بھی ایمان لے آئے فیرون نے غزبناک ہو کر کہا میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہم اپنے پروردگار کے طرف لوٹ جانے والے ہیں ناظرین روایات میں آتا ہے کہ فیرون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا لیکن وہ ایمان سے نہ پھرے ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فیرون کی سرکشی اور بد احمالیاں جاری رہی مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید بیس سال مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اس عرصے میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزات عطا فرمائے تاکہ فیرون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لائے جا سکے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو نو موجزے عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو نے یہ نو موجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں نمبر ایک اسائی موسیٰ جو ازدہا بن جاتا تھا نمبر دو ید بیزہ گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا نمبر تین زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی نمبر چار بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو بھاڑ کر اس کے دو حصے کر دیئے اور راستہ بنا دیا نمبر پانچ ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا نمبر چھے طوفان بھیجا گیا نمبر سات بدن کے کپڑوں میں بے حد جویں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا نمبر آٹھ مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی ٹیز میں مینڈک آ جاتے تھے نمبر نو خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا ناظرین یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے موجزے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان موجزات کو دیکھ کر قوم فیرون راہ راست پر آ جاتی لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی اور یہی وجہ سے کہ قوم فیرون پر اللہ نے چھے مختلف عذاب نازل فرمائے جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھنکا کیڑا اور منڈک اور خون ناظرین عیسائت میں قوم فیرون پر مسلط ہونے والے پانچ قسم کے عذابوں کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا پھر موقوف ہو گیا اور کچھ محلت دی گئی اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فیرون پر سات روز تک مسلط رہا ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر تین ہفتے کی محلت دی جاتی تھی ناظرین آئیے آپ کو ان عذابات کی مختصر تفصیل بتاتے ہیں جو کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے موڈزات تھے یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں ان عذابات کا تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا ہے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے خود کو بچائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں سب سے پہلا عذاب تفان کا عذاب تھا امام بغوی رحمہ اللہ نے بائروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فیرون پر قہد کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قہد سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لئے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لئے واز اور بعد میں آنے والوں کے لئے در سے عبرت بنیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا قوم فیرون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم فیرون پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا اس طوفان سے گھبرا کر قوم فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں تو کہنے لگے در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں اور یہ کہہ کر سب اہد و پیمان نظر انداز کر دئیے یہ لوگ ایک مہینہ امن و آفیت میں رہے اللہ نے ان کو غور و فکر کی محلت دی لیکن انہیں ہوش نہ آیا تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت مسلط کر دیا گیا کہ سال بھر کھا سکتے ہیں تو پھر سرکشی اور اہد شکنی پر آمادہ ہو گئے ایمان لائے نبنی اسرائیل کو آزاد کیا ایک مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے محلت دی اس محلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا کمل اس جنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے جسے گھن بھی کہتے ہیں کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوہوں کا طوفان امڑایا ہو اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ دس سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں تین سیر آٹا بھی نہ نکلتا اور جوہوں نے ان کے بال پلکیں اور بھویں تک کھالیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈگوں کا عذاب نازل کیا آخر ایک بار پھر قوم فیرون بلبلہ اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھیریں گے آپ علیہ السلام دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا مگر وہ کہاں عہد پورا کرتے پھر آفیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے پھر بھی ان کو ایک ماہ کی محلت دی گئی مگر اس محلت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو ان پر چوتھا عذاب مینڈگوں کا مسلط کر دیا گیا اور ان کے گھروں میں اس کسرت سے مینڈگ پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈگوں کا ڈھیر لگ جاتا سوتے لیٹھتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا پکتی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں آٹے میں غرض ہر چیز میں منڈگ بھر جاتے اس عذاب سے آجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ بادوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہردھرمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں اور یہ سب ان کے جادو کے کرش میں ہیں یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ماہ کی محلت عطا فرمائی مگر اس محلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو پانچمہ عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی کونے سے ہوج سے جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا کھانا پکانے کے لیے رکھتے تو وہ خون بن جاتا ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بلکل معمون و محفوظ تھے خون کے عذاب کے وقت قوم فیرون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا ایک ہی دسترخان پر بیٹھ کر کبتی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لکمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا اور جو لکمہ یا پانی کا گھونٹ کبتی کے موں میں جاتا وہ خون بن جاتا یہ عذاب بھی سات روز جاری رہا بلاخر پھر وعدے کیے دعا کی گئی اور عذاب پھر ہٹ گیا مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے دوستو اگلا عذاب وبائی امراض کا عذاب تھا بعد کی آیت میں ریڈرز کے نام سے اس چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے یہ الفاظ اکثر تاؤن کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر تاؤن کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا اور پھر بدستور ان لوگوں نے اہر شکنی کی اتنی مسلسل آزمائشوں اور محلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمینیں سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تاقب میں نکلے اور بحیر احمر کا لکمہ بن گئے دوستو آئیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فیرون اور اس کی قوم کو اللہ نے کیسے غرط فرمایا دوستو اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب نازل ہونے کی باوجود فیرون کا تکبر غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا وہ اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حجرت کا حکم فرمایا دیسا کہ قرآن کریم کی صورت وحا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ پھر ان کے لئے دریاں میں لاتھی مار کر خوش کا راستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فیرون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے کلزم جو بحیرہ احمر بھی کہلاتا ہے اس کی طرف نکلے علامت عبری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھ لاکھ تیس ہزار سوار اور بیس ہزار پیادے تھے اس کے علاوہ عورتیں لڑکیاں اور بچے بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے فیرون کو آپ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی اس نے فوری طور پر سات لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فیرون کی فوجی سیلاب کو اور آگے بپری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ شورہ کی آیت نمبر اکسٹھ سے تریسٹھ میں اللہ تعالی نے یوں فرمایا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاتھی مارو انہوں نے دریا پر لاتھی ماری تو اس میں بارہ خوشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ان میں سے گزر گئے لشکر فیرون یہ حیرتناک منظر دیکھ کر سہم گیا فیرون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مروغ ہو چکا تھا لیکن پھر اپنے اوپر فیرونیت سوار کرتے ہوئے بولا تم لوگ فکر نہ کرو یہ سب کرشمہ میری حیبت کا ہے جسے دریا کی روانی رکھ کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کے سزا دے سکوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا جب فیرون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے فیرون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا میں اللہ وعدہو لا شریک پر ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا جب فیرون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا جس کا سب نے مشاہدہ کیا جیسا کہ قرآن پاکی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں دوستو آج بھی فیرون منفتح ثانی کی ہنوٹ شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے آجائب خانے میں محفوظ ہے روایات میں آتا ہے کہ فیرون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یومِ آشور کو ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کونسا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فیرون پر غلبہ حاصل ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہو لہٰذا تم بھی روزہ رکھو دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیر احمر پار کر کے وادی سینہ کی طرف چلے راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوچھتی تھی بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ہی جاہل ہو یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو تیس راتوں کے لیے کوہ تور پر بلائیا جس میں مزید دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس راتیں کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا حضرت حارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ تور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے اور جب وہ ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں اشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی دوستو روایات کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عزوجل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چالیس سال راتوں کے لیے کوہے تور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک کبتی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا یہی تمہارا اصل معبود ہے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی بچڑے کا بود جس کی گائے کسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کو سخت ناغوار گزرا غزبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا حضرت حارون علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے بھائی میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو دراصل قوم نے مجھ کو کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو انہیں یہ حرکت کیوں کی اس نے کہا میں نے فرشتے کے نقشے پاس سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی پھر اس کو بچڑے کے کلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور پھر ایسا ہی ہوا سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں جانووں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے اے موسیٰ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہے تور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہے تور پر لے گئے اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں ان کی اس ہٹ دھرمی اور سرکشی پر کوہے تور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کر کی جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جللہ شانہو سے دعا کی جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی مگر کچھ دینی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہے تور کو مولق فرما دیا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہے تور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس سے بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں چنانچہ وہ سردے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف فرما دیا دوستو اب بات کرتے ہیں وادی تہہ میں قید کے دوران اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو بنی اسرائیل پر ہوئے روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض مقدسہ یعنی ملک شام میں جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے اس وقت وہاں پر قوم جببارین کا قبضہ تھا یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور حیبتناک قد و قامت کے مالک تھے ان کے ظلم و ستم اور کہر و جبر کی داستانیں عام تھی بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بےہدگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لئے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے لیکن ان کے اس جواب پر بےہد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لئے بددعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا اللہ جللہ شانہوں نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تہہ میں قید کر دیا اور وہ چالیس سال اس میدان میں بھٹکتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر عبر کا سایہ کر دیا گیا پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوئے تھے بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھڑتے جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو انہوں نے لاتھی ماری تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھیرو لیکن دوستو بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندے کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو وادی تہم بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے دو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام اور دو نیک بندے حضرت یوشہ بن نون اور حضرت قالب بھی تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو چالیس سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نواز دا رہا لیکن بنی اسرائیل اپنے مکرو فریب سے باز نہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو بیل زبا کرنے کے حوالے سے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا جس کے بطیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارث بن جائے حیاظہ ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر کچھ علم نہ ہو سکا لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس پر اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے زبا کریں قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زبا کرو تو وہ بولے کیا تم ہم سے مزاگ کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو کہا پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ ان کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو انہوں نے کہا پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابے معلوم ہوتے ہیں پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو زمین جورتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہوں غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو زبا کیا تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اس کی رگوں سے خون بہ رہا تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا اس نے جواب دیا مجھے فلان بھتیجے نے قتل کیا یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کہنے پر قاتل کا پتہ انہیں بتا دیا دوستو روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے آئیے یہ واقعہ بھی آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں دوستو قرآن مجید کی 28 سورت سور قصص کی آیات 76 تا 83 میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر و قبیر لیکن نہائیت متقبر مغرور ظالم اور حاصل شخص تھا قرآن مجید کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقت و لوگ مل کر بامشکل اٹھا پاتے حضرت عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا یعیہ بن سلام رحمہ اللہ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فیرون کے طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر معمور تھا اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چٹا ذات تھا بعض روایات میں ہے کہ قارون تو رات کا حافظ اور عالم تھا اور ان ستر اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقات کے لیے منتخب فرمایا تھا مگر اسے اپنے علم پر نازو غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا روح المعانی میں محمد بن عساق رحمہ اللہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تو رات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تو رات یاد تھی مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہو عزت کی بے جاہرس تھی اور چونکہ بنی اسرائیل کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں میرا اس سعادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجھے اس میں کچھ دخل نہیں مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا ناظرین فرمانے الہی ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش تھاٹھ اور شان و شوقت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے جیسا معلومتہ قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے یہ تو بڑا ہی صاحبِ نصیب ہے یعنی نصیب والا ہے لیکن جب لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا اور جو صاحبِ ایمان تھے وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے مومنوں اور نیکوں قارون کے لیے جو ثواب اور عجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا ناظرین معلوم ہوا کہ قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے محبت تھی اور بے حد محبت تھی وہ زکاة دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرش کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیح کے باوجود اس کا غرور و تکبر بوز حسد بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی بلاخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اور یوں اللہ نے ایک امیر کبیر مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ناظرین یہ تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا یاد رہے کہ بنی اسرائیل شہرائے تہمیں چالیس سال تک بھٹکتے رہے اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبحوں سے شام تک سفر کرتے لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے ایک دن شہرائے تہم میں توڑ نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت حارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا ایک سو بیس سال کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا بنی اسرائیل کے سب لوگ مر کھپ گئے بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشا بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام باقی بچ گئے چاریس سال کے مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کی غیادت بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کمالک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا تمہارا کل موت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور آرج کیا آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے ایک سال زندگی ملے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار پھر کیا ہوگا فرمایا پھر موت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ابھی سہی پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی فرشتے نے انہیں ایک امدہ خوشبو سنگھائی اور روح قبض کر لی فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا ناظرین مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا آپ علیہ السلام وہاں سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ